بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ناہی صدیقی اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ کیوٹ سا مایو میک اپ ہے اور یہ میک اپ جو ہے آج کل کیونکہ ظاہر ہے ویڈنگ سیزن ہے تو میں نے پلان کیا کہ برائیڈل میک اپ کافی شیئر کر چکی ہوں تو آپ کے ساتھ مایو میک اپ شیئر کروں اور مایو میک اپ بھی ایسا جو کہ مسٹرڈ کلر کے حساب سے ہو یلو مایو میک اپ مسٹرڈ مایو میک اپ کیونکہ اب مایو میں مہندی بھی کچھ اس طرح سے گیادرنگ ہوتی ہے ڈھول کی گیادرنگ ہوتی ہے تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا کام اسی طرح سے آئی بیس میں نے کی اور آئی بیس کرنے کے بعد جو ہے میں نے لوس پاوڈر سے اس کو فکس کر دیا یہاں پہ فیس اٹ کے براؤن شیئر سے میں آئی بروز کا شیپ کر رہی ہوں اور پہلے میں اسے جیل سے اسی کی جیل سے آؤٹلائن کرتی ہوں اور اس کے بعد فیلنگ جو ہے وہ میں پاوڈر شیئر سے کر دیتی ہوں میری موڈل کی آئی بروز میں دونوں میں ڈفرنس ایک اوپر ایک نیچے اور تھوڑی سی لائٹ بھی ہے یعنی کہ بال جو ہے کافی کم ہے تو بہرحال پہلے ہم نے آئی بروز کر لی اور ہیئر بھی آپ نے شاید شروع میں نوٹس کیا ہوگا کہ سر پہ بال بھی بہت ہلکے ہیں تو بس یہ ہے کہ بہت لیمیٹڈ ہیئر سٹائلنگ جو ہے میری والی موڈل کے ساتھ ہوتی ہے تو انشاءاللہ تالہ آگے جو ان کے بالوں میں میں فیلنگ کرتی ہوں ہیئر کلر کی جو فیلنگ کرتی ہوں ہیئر فائبر ڈالتی ہوں ہیئر شیئرز لگاتی ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سون انشاءاللہ شیئر کروں گی سٹائلنگ بھی ان کی بناوں گی اور میری ویڈیوز آپ کو میلا کریں گی ایوری منڈے جیسا کہ ابھی پچھلے کچھ دینوں سے میں بیزی تھی تو میں نہیں ڈال پائی تھی ویڈیو تو بہرحال ابھی جیسا کہ آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ برو بون پہ میں ہمیشہ گیلیکسی کا گولڈن کلر لگاتی ہوں اور یہاں پہ میں بی بی اے کی پیلٹ میں سے بی بی اے کی پیلٹ ہے اور اس میں سے میں نے مسترٹ کلر لیا ہے اور مسترٹ کلر میں ابھی برچ سے اپلائے کر رہی ہوں لائٹ لائٹ سا شیئر جیسا کہ مائیوں کے ڈرس کا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کرسٹن کے پیلٹ سے میں نے کچھ برکس کا جو کلر ہوتا ہے ریڈ برکس کا جو کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہ کلر ہے نیچرل لگتا ہے نہ یہ براؤن میں ہوتا ہے نہ یہ پنک میں ہوتا ہے تو یہ شیئر مجھے بہت زیادہ پسند ہے ٹرانزیشن لائن بنانے کے لیے یا یوں سمجھیں کہ آئیس کو کانٹور کرنے کے لیے یہ شیئر جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور سب سے پڑھ کے یہ کہ کرسٹن جو ہے وہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے تو آپ اس کو بلکل یوز کریں آپ کو اس کی پیگمنٹ سے کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا اور اس کے اور بھی اپشن سے میٹالک بھی ہیں اور والویٹی شیئرز بھی ہیں مجھے ان کے میٹالک سے زیادہ میٹ کلر پسند ہے پھر دوبارہ میں نے کیونکہ جب ٹرانزیشن لائن بنائی تو اس کے بعد میں نے فنگر سے کیونکہ مجھے آئی شیئرز کو بلینڈ کرنا زیادہ فنگر سے پسند ہے تو اور جو فنگر کی پیگمنٹ آتی ہے آئی شیئرز کی وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو بہرحال آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ابھی تک آپ نے میک اپ کیسا سیکھا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جو ہے نا آپ کو آنے والی ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ نے لازٹ میں بھی دیکھا کہ میں نے براؤن کلر سے آوٹر کورنر سے تھوڑی سی ڈیپ دی کیونکہ میری کورنر پر تھوڑا سا جب ڈاک شیڈ لگا دیتے ہیں تو بہت اچھا بلینڈنگ والی اچھی لک آ جاتی ہے یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں اپنی موڈل کو کریلون کی 45 سٹک لگا رہے ہیں ہم یہاں پہ اور ساتھ میں میں یہاں لیکوٹ فاؤنڈیشن بھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ صرف لیکوٹ فاؤنڈیشن سے بیس بنا لیں اور یہ بی بی اے کی لیکوٹ فاؤنڈیشن ہے فیئر کلر میں ہے تو آپ یہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اور صرف کرسٹین کی ٹی وی پینٹ سٹک سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ویدر جو ہے وہ ڈرائی ہے کراچی میں سپیشلی پہلے سکن کو موسٹرائز کر لیا تھا میں نے وائٹمین سی سرم سے اور کرنے کے بعد یہ ٹی وی پینٹ سٹک اور کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پینٹ سٹک اور لیکوٹ فاؤنڈیشن کا جو کامبینیشن کرتے ہیں تو اس سے بیس بہت فلاولیس بنتی ہے تو بہرحال جناب یہاں ہم تھوڑی ویڈیو کو ہم فاسٹ کرتے ہیں جب ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ آپ فارورڈ نہ کریں اچھا اب یہاں پہ مائیو میک اپ کر رہے ہیں تو بیس کو لائٹ رکھنا ہے تو میں نے یہ لیکوٹ فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کے بعد لوس پاوڈر یوز کیا اور لوس پاوڈر جو ہے وہ نیچرل پنک ہے کرسٹن میں آپ کو میں نے شو بھی کر دیا میں ضرور شو کر دیا کرتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ کمپلین نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پروڈکٹ نہیں بتاتی ہیں جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ جانتے ہیں میرے دونوں چینلز کو کہ میں اپنی پروڈکٹ کو ہائیڈ نہیں کرتی اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بہت ریزنیبل پرائز کی چیزوں سے آپ کو بتا سکوں یہاں پہ یہ میں فلافی برش سے برش کو جو ہے وہ جھاڑ نہیں رہی ہوں بلکہ بلینڈ کر رہی ہوں فیس پہ جتنا رہنا ہے وہ رہے گا اور باقی جو ہے آپ کے برش سے اچھی طرح سے یعنی جہاں جہاں پہ بھی آپ کے بیس کے سٹروکس رہتے ہیں وہ اس کو بلینڈ کر دیتا ہے آپ کا فلافی برش جو ہے وہ اچھا سوفٹ سا ہونا چاہیے ابھی جناب اب بوٹینک کا کاجل میرے پاس ختم ہو گیا ہے اور مجھے مارکٹ سے نہیں مل رہا تو جل لائنر افکورس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کاجل نہیں ہے کاجل پینسل کیونکہ جو دوسری کاجل پینسلز ہیں تو وہ پھیل رہی ہیں تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ جل لائنر کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آئیز میں کوئی حام فیلنگ نہیں آتی اور بہت ہی جڈ بلیک ہوتا ہے بوٹینک کا جس طرح سے جڈ بلیک تھا اور وہ پھیلتا بھی نہیں تھا تو بہرحال جل لائنر کو ہم نے کرنے کے بعد سیم مسترڈ کلر سے جو ہم نے آئی کے اوپر کیا تو ہم نے کاجل کو بلینڈ کر لیا اب اگین میں یہی گیلیکسی کا گولن کلر لے کر کیونکہ جب سارے شیڈز وغیرہ کیے تو برو بون کا شیڈ تھوڑا لائٹ ہو گیا تو اس کو اگین ہم نے اس پہ اپلائے کر دیا اور جس برچ سے ہم نے ٹرانزیشن لائن بینائی تھی تو اس سے ہم نے بلینڈنگ کر دی اچھے یہ نر کارنر یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو انر کارنر بنانے کے لئے آئیس کو اپن کروالیا کریں اور جو لیٹ کا جو لیشز والا ایریا ہے نا اندر کی طرف سے آپ وہاں پہ لائنر لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت باریک سی لائن بن جاتی ہے اور جب آپ لائنر اس کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں مرش کرتے ہیں تو پھر آپ کا انر کارنر جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا یہ میں نے ویڈیو کر کر کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس طرح سے اگر ہم کر لیں تو سمجھ نہیں ہوگا انر کارنر یہ مجھے کسی نے قویسٹن بھی کیا تھا کہ انر کارنر یوزیلی ہم سے سمجھ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ایزی سی ٹیکنیک ہے تو آپ یہ کر لیں جناب اپ ہم کر رہے ہیں مسکارا مسکارا آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ریزنیور لگے تو بہرحال میں باب کا مسکارا یوز کر رہی ہوں اور مسکارا لگانے کے بعد تب ہی لائنر اور مسکارا کر لیں تب ہی لیشز لگائیں کیونکہ جب آپ لیشز لگاتے ہیں تو مسکارا وہ صحیح سے لگ نہیں پاتا ابھی یہاں پہ میری موڈل کی نوز ناک ان کی کھڑی ہے اور بہت زیادہ کانٹور کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو کرسٹن کی پیلٹ ہے اس کا جو نیچرل سا کلر ہے کچھ پنکش براؤن کلر ہے تو اسی میں سے میں نے لے کر شیڈ اور اسی کو میں نے کانٹور کیا یعنی الگ سے کانٹور پیلٹ نہیں لی بلکہ بلش آن کی جو پیلٹ ہے بٹ یہ وہی پیلٹ ہے بلش آن کی ایک ہی جو بڑی پیلٹنگ کی ہوتی ہے بڑی والی تمام کلرز ہوتے ہیں اچھے کلرز ہیں مجھے بہت زیادہ ان کے پسند ہیں تو بہرحال یہ ہم نے بلش آن کیا اور اسی سے ہی ہم نے کانٹور کیا تھا اس کے براؤن پنکش براؤن کلرز ہیں تو یہاں پہ ہمارا جب تک بلش آن ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں موسم کیسا ہے اور آپ کے سالون میں کام کی کیا مصروفیت ہیں لیکن ایک بات تو تائے ہے کہ بے شک جو مہنگائی ہے اس نے پالر پہ بڑا ایفیکٹ کیا ہے کیونکہ پہلے تو پارٹی میک اپ گئے وہ خیر کروانے والے ابھی بھی کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کافی کام کا لاؤس ہوا ہے اور کافی ٹائنگ کے بعد یہ ویڈنگ سیزن میں تھوڑی مصروفیت ایسی زیادہ ہو گئی ہے ورنہ پہلے تو خاصہ ہوتا تھا کہ لوگ ضرور جاتے تھے خواتین اپنا بجٹ رکھتی تھی مہینے کا لیکن اب ظاہر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو سب کے لیے سالون افورڈ کرنا مشکل ہے تو بہرحالہ بھی ویڈنگ سیزن ہے اور ویڈنگ سیزن ہے تو میں نے کہا کہ میری وہ فرینڈز میری وہ سبسکرائبرز میری پیاری بہنیں جو کہ گھر بیٹھ کے ارن کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح سے ویڈیوز کو دیکھ کر ضرور کریں اور اسی لیے میں آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر آتی ہوں اپنی تمام تر مصروفیت کے شیڈیول میں سے اور کوشش یہ بھی کرتی ہوں کہ جو آپ کے ووٹس ایپ ہیں ووٹس ایپ کی ریپلائیز ضرور کیا کروں لیکن بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو تھوڑے سے پیشنس کے ساتھ کہ میں ضرور کوشش کرتی ہوں کیونکہ آپ کا پیار ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آیا دو مہینے کے اندر میرا کرائیٹیریا پورا ہوا ویڈن فائیو منس ماشاءاللہ سے آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں جو بھی آپ لوگوں نے پیار دیا اس کی بدولت میں یہاں تک ہوں تو میں آپ لوگوں کو ضرور اپنے ووٹس ایپ پہ بھی ریپلائی کر رہی ہوتی ہوں بہرحال یہاں پہ میں نے آپ کو کلازونا لپسٹک دکھائی کلازونا سے میں فیلنگ کر رہی ہوں یہ لانگ لاسٹنگ ہے تو کلازونا کی لپسٹک کا نمبر ہے فائیو تھرٹی فور اور یہ پیچ کلر میں ہے بہت بہت زبردست کلر ہے یہ اور کلازونا کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھی کوریج دیتا ہے پھر اس کے بعد جناب ہیئر سٹائلنگ کی ہم نے ہیئر سٹائلنگ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری موڈل کے بال بہت لائٹ ہیں اور ہمیشہ مجھے دوپٹا سر پہ رکھنے کے لیے ڈونٹ رکھنا ہوتا ہے اور اس ڈونٹ کو بہت اچھے سے کوئی میں نے ہیئر سے کور نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ میں دوپٹا کور کروں گے کرلز کیے تھے اور کرلز بھی جسٹ اس لیے کیے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن سٹ کرنی تھی اور ایکسٹینشن سے تھوڑا سا بالوں میں ایک والیوم سا دینا تھا تو یہ بہرحال ہمارا تیار ہوا میک اپ تو بہت ہی سوفت بہت ہی نیچرل بہت ہی مسترد یلو کلر اور جب میں شوٹ کرنے لگی تو مجھے لگا کہ نو آئی نیڈ مور یلو کلر آن لیٹ تو میں نے دوبارہ سے فنگر سے اپلائی کیا سیم یلو کلر جو کہ میں نے مسترد کلر جو کہ میں نے بی بی اے کی پیلٹ سے لیا تھا تو فانیلی 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 یہ رہا ریزلٹ سوفٹ سا بہت ہی ٹرائیڈیشنل سا تو آپ کو کیسا لگا میرا میک اپ اگر میرا میک اپ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن تو پلیز ضرور پریس کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور پلیز آپ کو میرا کام اچھا رکھتا ہے تو میری امی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا وہ جنت میں ہیں اور ان کی ساری دعائیں ہیں جو مجھے کام کرنے کی حمد دیتی ہے اور بہت سارا پیار پایا میں نے اپنی امی سے اور بہت ساری دعائیں پائیں تو بہرحال سورہ فاتحہ اور قل پڑھ کے میری امی کو بچ دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ